موسیقی بڑھتے ہیں کہانی کی جانی زندگی کے پچیدہ اور کانٹوں بھرے راستوں پر مسلسل سفر کرتے اینی کے لہو لہان پیر کبکے تھک چکے تھے کچھی کمر کی تہہ میں رکھا سفید کفن میں لفٹا اس کا نازک وجود اس تکان کی گواہی دے رہا تھا اور گورکن نے سیمٹ کی پہلی سلیب اٹھائی ہی تھی کہ میں نے اسے روک دیا بگل میں دبائی سنہرے بالوں اور نیلی آنکھوں والی گڑیاں نکالی اور نیشے اتر کر اینی کے پہلوں میں احتیاط کے ساتھ رکھ دی اور کہا ہدا حافظ ہے سامین میں اس کے پھول سے وجود کو بھاری دل کے ساتھ الویدہ کہتا ہوا اور کفن کے اوپر سے ہی اس کی پیشانی کو چون لیا اور میرا نام کی باد ہے جیہاں سامین کی باد کامران عمرت تقریباً ساٹھ سال کسی زمانے میں کراچی انیورسٹری کے شعبہ سوچیالوجی میں پڑھاتا تھا اب وہ اجداد کی چھوڑی ہوئی بے تہاچہ زمین تھی کسی شعہ کی کمی نہیں تھی اچھے لباس پہننے کا اچھی موسیقی سننے کا اچھی کتابیں بڑھنے کا اور اچھی گاریاں رکھنے کا شوق تھا شادی بہت چھوٹی سی عمر میں ہی ہو گئی تھی سامین خوش قسمتی سے ہماری شادی ان چند شادیوں میں شامل تھی جو والدین کی جانب سکھی جانے کے باوجود کامیاب ہو جاتی ہے اور ہاں مجھے اس سے بے تہاچہ محبت تھی اور وہ بھی میرے اوپر جان چھرکتی تھی لیکن شاید محبت میں کوئی کمی رہ گئی تھی یہ شاید میں بہت بدقسمت تھا کیونکہ وہ شادی کے پانچویں ہی سال کینسر کے ہاتھوں اللہ کو پیاری ہو گئی شادی کی ایک نشانی نچاشہ کی شکل میں میرے پاس چھوڑ گئی جی ہاں سامین نتاشا میری اکلوتی اولاد تھی اور میں دل کا ٹکڑا تھا میں نے دوبارہ شادی نہیں کی دراصل نتاشا کی ماں نے میار کا سانچہ ہی ایسا بنا دیا تھا کہ کوئی اور عورت اس میں فٹ نہیں بیٹھتی تھی میری ساری زندگی نتاشا کے گرد مدار میں چکر لگانے لگی میں اس کا باپ بھی تھا اور ماں بھی وہ کیا پہنا پسند کرتی تھی وہ کیا کھانا پسند کرتی تھی وہ کس چیز سے الرجک تھی سب کا خیال میں خود رکھتا تھا سامین ہم دونوں باپ بیٹی کی زندگی میں کسی تیسری کی گنجائش نہیں تھی مجھے پڑھانے کا بہت شوک تھا اچھی بھلی نوکری چل رہی تھی پھر اچانک ایک دن میری اکلوتی جوان بیٹی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی سامین وہ مجھے چھوڑ کر کیا گئی سب ختم ہو گیا میں نے نوکری چھوڑ دی اور گھر بیٹھ گیا صرف اچھت ضرورت کے تحت گھر سے نکلتا وہ باقی کا سارا وقت کتابوں میں گزرتا کبھی کبھی آس پروس سے ایک دو توس ملنے آ جاتے لیکن وہ بھی کچھ دیر بیٹھنے کے بعد چلے جاتے جی ہاں سامین وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مجھے لوگوں سے وحشت ہوتی تھی میں کراچی میں کلفٹن میں واقع سمندر کے کنارے ایک لگزری فلیٹ میں رہتا تھا نتاشا کے چلے جانے کے بعد بہت دفعہ سوچا کہ سب کو چھوڑ چھار کر گاؤں چلا جاؤں لیکن سامین فلیٹ کے ہر کمرے سے میری بیٹی کی خوشبو آتی تھی جب بھی جانے کا سوچتا وہ خوشبو قدم جکڑ لیتی تھی فلیٹوں میں رہنے والے باقی لوگوں میں زیادہ تر آیاش پسند امیر زادے تھے جو رہتے تو کئی اور تھے لیکن فلیٹوں کو آیاشی کے اڈوں کے طور پر استعمال کرتے تھے خیر سامین ان کی وجہ سے کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا زمانہ ہی ایسا ہے کہ اپر کلاس میں کسی کے پاس دوسری کی زندگی میں جھانگنے کا یا دلچسپی لینے کا وقت ہی ہے ایک دن توفان آنے کو تھا ریڈیو ٹیلیویزن پر بار بار کراچی کے مکینوں کو سمندری توفان کی ممکنہ تباہکاریوں سے اگہ کیا چا رہا تھا لیکن سامین مجھے توفان بہت پسند ہے عجیب سی بات ہے لیکن جسنا توفان شدید ہو میرے اندر اتنا ہی زیادہ سکون موجھیں مارتا ہے میں نے کھڑکی سے باہر سمندر کی طرف جھانکا تو لہریں گیز و گزب دھا رہی تھی سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا لیکن باہر تاریخی چھا چکی تھی پورا آسمان سروئی کالے والوں سے ڈھکا پڑا تھا اور ہوایں پام کے نازک درختوں کو دوراہ کیے دے رہی تھی میں نے پائپ سلگانے کو تباکو کی تھیلی نکالی تو صرف چٹکی بھر تباکو دیکھ کر پریشان ہو گیا تباکو کے بغیر میرا گزارہ نہیں ہوتا اپنی یاد داشت کو کوستے لباس تبدیل کیا اور گاڑی کی چابی اٹھا کر تباکو خرید نے نکل کھڑا ہوا میرا فلیٹ پانچویں منزل پر ہے باہر لابی میں نکل کر لفٹ کا بٹن دبایا تو پتہ چلا کہ چاروں لفٹوں میں سے صرف ایک ہی کام کر رہی تھی خیر خدا خدا کر کے لفٹ کا دروازہ کھلا اور دروازہ کھلتے ہی ایک دلنشی خوشبو نے مجھے اپنے حصار میں گھیل لیا لفٹ خالی نہیں تھی آج کی کہانی ہے میری بیٹی توائف ہے اور لکھی ہے یہ نوان خان نے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب جی ہاں سامین لفٹ خالی نہیں تھی اس میں ایک اکیلی لڑکی کھڑی میری طرف دیکھ کر مسکر آ رہی تھی تقریباً اکیس یا بائیس سال کی ہوگی اور اونچہ لمبا قد کھلتا ہوا گن نمی بے داغ رنگ اور متناسب جسم اس نے بال غالباً کسی بہت اچھی جگہ سے رنگوائے تھے اور گہری رنگ کی سرخی مائل بھورے رنگ کے مگر ان میں کہیں کہیں سنہران چلک رہا تھا اونچی روشن پیشانی اور دو گھنی بھورو تلے بادامی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک نمائیا تھے کانوں میں جدید وزا کے لمبے بوندے لٹک رہے تھے سامین لڑکی نے نیلی رنگت کی جینز پہنی ہوئی تھی اور اس کے اوپر اسی رنگت کی کپڑے کی چیکت پاؤں میں ٹکھنوں تک چہنگ چمرے کے مہرے جوٹے کہانی ہے میری بیٹی تواف ہے نوان خان کی لکھی ہوئی کہانی اور تمام نیانے والے لسنس کے لیے بار بار درائے دیتا ہوں اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں سامین میں نے اس لڑکی سے پوچھا آپ اوپر جا رہی ہیں یا نیچے میں نے اس سے پوچھا تو وہ ہنس پڑھی آپ کو کہاں جانا ہے جی مجھے تو نیچے بیسمنٹ میں واقع پارکنگ میں جانا ہے میں نے کچھ سرمندہ سا ہوتے ہوئے کہا آپ اندر آ جائیے میں پہلے آپ کو بیسمنٹ میں اتار دوں گی اس نے مہربانی سے کہا تو میں انکار نہیں کر سکا اس نے دروازہ بند ہوتے ہی پندر ہی منزل کا بٹن دبایا اور دوبارہ دبا کر کینسل کیا تو میں مسید شرمندہ ہو گیا خیر کیا ہو سکتا تھا میں خاموش کھڑا اس کا جائزہ لیتا رہا اور وہ کھڑی مسکراتی رہی آپ میرے اس غور سے دیکھنے کا کوئی غلط مطلب نہ تلاش کریں اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی کوئی ایسی چیز ضرور تھی جو مجھے اپنی نتاشا کی یاد دلا رہی تھی بہت شکریہ بیٹے میں معذرت خواہ ہوں کہ تمہیں میری وجہ سے نیچے تکانا پڑا بیسمنٹ میں پہنچ کر لفٹ کا دروازہ کھلا تو میں نے شفقت سے اس کا شکریہ ادا کیا جی انکل کوئی بات نہیں اس نے نہائیت شائستہ لہجے میں جواب دیا لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو میں نے سر جھٹکا اور گاری کی تربڑ گیا آس پاس کی کسی دکان پر میرا پسندیدہ تماکو نہیں ملتا تھا لہٰذا مجھے صدر تک جانا ہی پڑا تماکو خرید کر دکان سے باہر نکلا تو ہلکی ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی میں نے گاڑی میں بیٹھ کر پائپ سلگایا ڈیک پر خان صاحب کی ایک پسندیدہ دھن لگائے اور پھر بے مقصد کراچی کی سرکوں پر چکر لگانے لگا جی ہاں سامین یہ شہر مجھے بے حد مسان ہے گنجان آباد ہونے کے باوجود اس شہر کی شاموں میں ایک عجیب سی تنہائی رچی بسی ہوتی ہے یہاں لوگوں کا حجم ہونے کے باوجود ہر شخص اکیلہ دکھائی دیتا ہے یا شاید لوگ اکیلے نہیں تھے میرا اپنا دل اکیلہ تھا دھیمے غمناک سوروں میں وائلن بھجتا رہا اور میں دنیا دیکھتا رہا شہر کی گیلی چمکتی سڑکوں پر پھرتے پھرتے کم شام گہری رات میں ڈھل گئے احساس ہی نہیں ہوا بارش کچھ زیادہ ہی تیز ہوگی تو گھر واپس جانے کا سوچ جب میں نے فلیٹوں کی بیسمنٹ میں لے جا کر گاڑی کھڑی کی تو تقریبا آدھی رات ہو چڑی تھی میں گاڑی لاک کر کے لفٹ کی جانے بڑھا ہی تھا کہ ایک نسوانی کرہ نے میرے کان میں آواز سنائی دیا اور میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا مجھے ایک سلیٹی رنگ کی کلکس کے ساتھ وہ ہی لڑکی نظر آئی لیکن غالبین کچھ گڑبر تھی وہ گاڑی کے بونٹ کے اوپر ہاتھ چکائے کھڑی تھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک زوردار ابکائے لی اور پھر کمزوری سے وہی بونٹ پر گر گئی میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اسے سنبھالنے کی کوشش کیا رہے کیا ہوا آپ کو میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا ہونے کی کش کا کہا لیکن وہ میں نے شاید کوئی ذریلی چیز کھا لی ہے انکل میں نے گھڑا کر پوچھا تم یہاں نہیں رہتی ڈاکٹر ہسپتال اس کے موں سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے وہ بہیوش ہو گئے اسے بمشکل گھسیٹ کر اپنی گاڑی تک لے کر گیا اور کچھ سوچ کر اپنے ایک ڈاکٹر دوست کو کال کی جو قریب ہی ایک پرائیویٹ کلینک چلاتا تھا خدا کا شکر ہوا وہ پہلے ہی کسی ایمرجنسی کے سلسلے میں کلینک پر موجود تھا میرے دوست نے اس کے میدہ کی اچھے طرح صفائی کی اور پھر کچھ دوائیاں تجویز کر مجھے کمرے سے باہر لے گیا یہ کیا چکر ہے اس نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ساری کہانی سنا دی لڑکی نے گالبن پہلے دفعہ میجک مشروم کا استعمال کیا ہے شاید اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز موں میں ڈال رہی تھی خیر میں نے صفائی کر دی ہے خطرے کی کوئی بات نہیں دوائیوں کے باعث سب تک گنونگی کا گہرا اثر رہے گا تم اس کو لے جا سکتے ہو لیکن خیال رہے کہ اگلے کچھ دن اس کو آرام کرنا چاہیے با مشکل سہارہ دیکھ کر اسے گاری تک لے گیا اور اگلی سیٹ لمبے کر کے اسے آرام سے لٹا دیا کیا نام ہے تمہارا بیٹی کہاں رہتی ہو گاری سٹارٹ کر کے میں نے اس سے پوچھا کوئی جواب نہ ملنے پر اس کی طرف دیکھا تو وہ دنیا مافیا سے بے پرواہ بے ہوش پڑی تھی بری مشکل کی بات تھی جوان لڑکی تھی رات بھی بہت بیگ چکی تھی نچانے کہاں رہتی تھی خیر کچھ دیر سوچ کر میں نے اسے اپنے فلیٹ پر واپس لے گیا وہ تو خدا کا شکر ہوا کہ لفٹ ابھی تک چل رہی تھی ورنہ میں اس رات کے پہر میں اس عمر میں کہاں اٹھا کر لے جاتا پھر وہ کچھ کچھ ہوش میں بھی آ چکی تھی بول تو نہیں پا رہی تھی مگر کم از کم اس کا پورا بہوچ مجھے اٹھانا نہیں پڑ رہا تھا سامین میں اس کو سیدھا ٹی وی لاؤنچ میں لے کر چلا گیا سوفے پر اتیاز سے بٹھایا اور کچھن سے ایک اورنگ جوس کا گلاس لے کر آیا وہ کچھ نہیں بولی بس خالی خالی آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہی اور چپ چاپ جو کہتا گیا کرتی رہی پھر جوس کا ایک گونٹ بھر کر بولی آئی ام سوری میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف ہوئی نکاہت کے سباب اس کی زبان ابھی تک لرکھڑا رہی تھی کوئی بات نہیں بیٹھے تم چک چاپ جوس پیو تمہارا نام کیا ہے بیٹھے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد میں نے پوچھا جی اینی اس نے دھیمے سے جواب دیا پھر کچھ سوچ کر کہنے لگی پورا نام کورو تلین بہت پیارا نام ہے بلکل تمہاری طرح میں نے مسکر آ کر کہا پتہ نہیں کیا بات تھی لیکن میرے دل میں اس بچی کے لیے یکا یک محبت اور شفقت کا سمندر موجہ مان لگا تھا اس نے جوس پی لیا اور دوبارہ گردن پیچھے ٹیک کر آنکھیں موندنا ہی چاہتی تھی کہ میں نے اس کا بازو پکڑ گیا احتیاس سے اسے اٹھایا اور نتاشا کے کمرے میں لے گیا جی ہاں سامین نتاشا نتاشا میری بیٹی تھی جو کہ مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی نئے آنے والے لسنرز جو کہ کہانی کو اب سن رہے ہیں ان کے لیے کہ نتاشا جو ہے وہ انکل کی بیٹی تھی جو کہ ان سے ناراض ہو کر چلی گئی تھی اور اسی کے کمرے میں انہوں نے اس کو لے جا کر لٹایا کمرہ ویسے کا ویسا ہی ہی تھا ہلکی گلابی اور کاسرین رنگ کی دیواریں ایک کونے میں اس کا بچپن کا سفید کارٹ اور اس کے اندر اس کے پرانے کھلونے علماری میں ڈھیر سارے کتابیں اور دیواروں پر لگے مغربی پاپ موسیقاروں مولکاروں کے اونچے اونچے پوسٹر ایک دیوار صرف نتاشا کے اپنی اور پھر ساتھ کھینچی لا تدا تصویروں کے لئے مقصود تھی کتنے حیرت کی بات تھی میرا اور میری بیٹی کا ساتھ کہنے کو تو پچیس سالوں پر محیط تھا لیکن وہ پچیس سال صرف پچیس تیس رنگین کاغذ کے ٹکروں میں سمٹ آئے تھے اینی ہیرانگی سے کمرے کو دیکھتی رہی میں نے اس کو بستر پر لٹایا آرام سے اس کے جوتے اور موزے اتارے جیکٹ اتارے پھر واشروم سے گرم پانی میں تولیا بھگو کر لائیا اچھی طرح سے اس کا چہرہ اور گردن ساف کیا تم آرام سے سو جاؤ سب تمہاری طبیعہ سمجھ جانے کی بعد دیکھیں گے تم جہاں کہو گی چھوڑا ہوں گا میں لائٹ آف کر کمرے سے نکل لگا تو اس نے کہا مجھے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا ہے اگر ممکن ہو تو لائٹ چلی چھوڑ جائیں میں نے مسکر آ کر بیڈ کی سائٹ ٹیبل کے ساتھ لگا سو جوائنٹ کیا تو کمرے کی چھت پر ستارے چھوڑنے لگے اور پوشیدہ سپیکروں سے بہتے پانی اور سرسراتی ہوا کی سکون امیز سرگوشیاں پھیلنے لگے میں نے نتاشا کی فرمائش پر یہ سسٹم باہر سے مغوا کر لگایا تھا اب ٹھیک ہے میں نے مسکر آتے ہوئے اینی سے پوچھا اور اس کی معصومیت سے اسبات میں سرحلانے پر اس کے سر پر شکر سے تھپکی دی سو جاؤ شاباس تمہیں یہاں کوئی نہیں تنگ کرے گا اور آت میں نے ٹی وی لانچ میں کرسی پر بیٹھ کر پائپ اور کافی پیتے گزارتے کھرکی سے رہ رہ کر چمکتی بجلی توفان کی شدت کا احساس دل آ رہی تھی کبھی کبھی بجلی کر کر سمندر کے سیاہ پانیوں سے بگل گیر ہوتی تو پورا منظر روشن ہو جاتا ہے باہر توفان ضرور شدت پر تھا مگر میرا فلیٹ ساؤنڈ پروف ہونے کے ورے سے بلکل خاموش تھا صبح ہونے کو تھی جب آرام دیکھرشی پر بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لکھتی سر یہ کافی کسی نرمی سے میرا کندہ دوبایا تو میں چون کر اٹھا اینی میرے سامنے کافی کا بھاپ اور آتا مگلیہ کھڑی تھی وہ شاید نہا دھو کر آئی تھی کیونکہ اس کے بالوں میں ابھی تک نمی موجود تھی اور چہرہ میک اپ سے آرہی ساف شک پاک تھا بلکل ویسے ہی جیسے بارش میں دھل کر پھول لکھر جاتے ہیں میں نے گھڑی پر نظر ڈالی تو صبح کے نو بچ چکے تھے بہر ابھی تک شدید بارش ہو رہی تھی ارے تم نے کیوں تکلیف کی میں نے مگ پکڑتے ہوا کہا تکلیف کیسی سر اور پھر آپ نے بھی تو میرے لئے پوری رات جا کر گزار دی اس نے مسکر آ کر کہا اچھا تم بیٹھ کر ٹی وی دیکھو میں ذرا فریش ہوگا پھر مل کر ناشتہ کرتے ہیں نہا دھو کر کبرے تبدیل کر کے آیا تو اینی کھڑکی سے لگی کھڑکی باہر موسم کا نظارہ کر رہی تھی مجھے بارش یہ بہت پسند ہے سر اندر باہر موسم ایک ہو جاتا ہے میرے قدموں کی چاپ سن کر اس نے مڑ کر میری طرف دیکھا ہاں صحیح کہتی ہو مجھے بھی بارشیں بہت اچھے لگتی ہیں میں نے کھڑکی سے باہر جانگتے ہوئے کہا لیکن میری نتاشا کو بارشیں بالکل بھی پسند نہیں تھی وہ دھوب میں کھیل تی تی تلی تھی اسے سورج کی حرارت اتنی اچھی لگتی تھی یہ نتاشا آپ کی بیٹی ہے میں رات کو اس کے کمرے میں سوئی تھی ہاں وہ کمرہ نتاشا کہی ہے میں نے سر ہلاتے جواب دیا اب کہاں ہے وہ اینی نے میری رہجے میں اس سرگی محسوس کرتے ہوئے پوچھا چلی گئی مجھ سے ناراض ہو کر چلی گئی آپ اتنے اچھے ہیں پھر وہ آپ سے ناراض ہو کر کیوں گے اور آپ نے اس کو جانے کیسے دیا اینی نے پیدر پید سوال پوچھے تو میں اپنی یادوں کی چنگل سے باہر نکن آیا چھوڑو اس بات کو بہت لمبی کہانی ہے جانا یا رکھنا ہمارے اپنے ہاتھ میں کہاں ہے پھر جو جانا چاہے اسے روکا نہیں جا سکتا میں نے ایک اداس مسکرہت کے ساتھ اس کی طرف دیکھا خیر یہ ہم کن باتوں میں پڑھ گئے میں نے تمہاری صحت کے بارے میں پوچھا ہی نہیں میں بلکل ٹھیک ہوں بس تھوڑی سکم سوڑی ہے